اعوذ باللہ السلام علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلاة و سلام علی رسوله الكریم و اہل بیته قیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین و لعنت اللہ علی اعدائه مجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه الكریم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدل لناسی و بینات من الہدہ والفرقان صدق اللہ العلی العظیم عزاداران امام مظلوم سب سے پہلے میں آپ تمام عزاداران حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں آج کا دن مؤمنین کے دین کے یتیم ہونے کا دن ہے نہ صرف حسنین علیہ السلام حضرت امیر کے بچے بلکہ دین آج کے دن یتیم ہو رہا ہے پیغمبر کے وسی پیغمبر کے جانشین پیغمبر کے بھائی اور آپ کے خلیفہ بلا فصل آج اس دنیا سے عشق الاولین و آخرین کی ضربت کے اثر سے اپنے پروردگار کی لقا کے منزل میں داخل ہو رہے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں حضرت امیر علیہ السلام کو ان کی شہادت کی خبر دی تھی کہ جو انیسویں ماہ مبارک رمضان کو سچ ثابت ہوئی دو دن گزر چکے ہیں حضرت امیر کو تلوار اور زہر کے اثر سے حضرت کے چہرے کا رنگ متغیر ہے وہ علی کے جس کو اسی خطبے کے آخری فراز میں پیغمبر نے یہ کہہ کر ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی انت وصیحی وآبو ولدی وزوج ابنتی وخلیفتی علی امتی فی حیاتی وبعد موتی امروک امری ونحیوک نحی اقسم باللذی بعثن بالنبوت وجعلنی خیر البریہ انکل حجت اللہ علی خلقہی وامینہ علی سرہی وخلیفتہ علی عبادہ یہ آخری فراز تھا خطبہ شابانیہ کا کہ جس میں حضرت کو مخاطب کر کے پیغمبر نے فرمایا اے علی تو میرا وسیح ہے اے علی تو میری اولاد کا باپ ہے تیرے سلف سے میری اولاد چلے گی تو میری بیٹی کا شوہر ہے تو میرا خلیفہ ہے میری امت میں میری زندگی اور میری موت کے بعد بھی یعنی یہ خلافت الرسایت حضرت امیر علیہ السلام بعد اس پیغمبر نہیں بلکہ حیات پیغمبر میں اور یہی وہ حقیقی خلافت کا تصور ہے کہ جس کے ساتھ بلا فصل ہونے کی کیفیت پائی جاتی ہے یعنی جو پیغمبر کی حیات میں خلیفہ ہے وہی پیغمبر کے جانے کے بعد بلا فصل خلیفہ ہے کیونکہ یہاں وہ کیفیت آتی ہے کہ جب جانشین میں اور آسل میں فاصلے کی کیفیت متصور نہیں ہے پھر فرمایا کہ تیرا عمر تیرا حکم میرا حکم ہے تیرا کسی کو روکنا گویا میرا روکنا ہے اور میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ جس نے مجھے نبوت کے پر مبعوث کیا اور تجھے خیر بریہ قرار دیا کہ تو اللہ کے بندوں پر اس کی حجت ہے تو اس کے اسرار کا امین ہے اور اس کے بندوں پر اس کا خلیفہ ہے خلافت اللہی کا مقام حضرت امیر علیہ السلام کے پاس دزبان پیغمبر اکرم ہے ان تمام فضائل کو جن کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اتھر سے حضرت امیر کے لیے جاری کیا کچھ دیر کے لیے سوچئے کہ وہ اللہ کا خلیفہ آج دو دن ہو چکے ہیں چہرہ زرد ہے حضرت کا اس قدر زرد ہے حضرت کا چہرہ کہ اسبخ بن نباتہ جس وقت حضرت کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آنے کے بعد دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ حضرت کے چہرے کی زردی اور چہرے پڑے ہوئے کپڑے کی زردی میں فرق کرنا مشکل تھا بس عزہ دارانے امام مظلوم شاید یہی وہ اوقات تھے کہ جب حضرت پر غشی کا دورہ بڑھتا جا رہا تھا اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت پر غشی کے دورانیہ طولانی ہونے لگے تو حضرت نے ایک مقام پر آ کر اپنے تمام بچوں کو ان کا ہاتھ حضرت امام حسن مجتبہ کے ہاتھ میں دیا اور پھر بعض روایات کے مطابق حضرت پر ایک مرتبہ دوبارہ بے ہوشی کا دورہ تاری ہوا یہ دورانیہ طویل بھی ہوا اور اس دوران ہر ایک کا ہاتھ حضرت امام حسن مجتبہ کے ہاتھ میں دیا تھا لیکن جناب عباس کا بھی معاملہ باقی تھا آپ کا یہ دورانیہ غشی طولانی ہوا اور اس دوران حضرت ام البنین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے عشق جاری ہوتے ہیں ابھی یہ عشق جاری ہوئے وہاں حضرت نے مرتبہ آنکے کھول کر دیکھا پہلی نگاہ شاید حضرت پر پڑھی متوجہ ہوئے اور آواز دے کر کہا کہ میرا عباس کہاں ہے بعض روایات کہتی ہیں کہ حضرت کو اپنے سینے سے لگا کر حضرت نے کان میں کچھ کہا اور اس کے بعد حضرت کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا وہ وسیعت جو کی شاید ان کا ظغور کربلا میں اس انداز سے ہوا کہ جب حضرت کا بیٹا نہر سے پیاسا واپس پلٹ رہا تھا شاید یہی وہ وسیعت تھی کہ حضرت نے کہا ہو کہ اے میرے بیٹے جب کربلا میں پیغمبر کا بیٹا پیاسا ہو عباس پانی نہ پیئے حضرت نے پانی کو چلو میں بھر کر اپنے چہرے تک لا کر واپس انڈیل کر شاید حضرت نے کی اس وسیعت پر عمل کیا کائنات کا امام دنیا سے جا رہا ہے زینب و ام کل سم کو چھوڑ کر جا رہا ہے حسنین کو چھوڑ کر جا رہا ہے اپنے پیچھے اپنے مؤمنین اپنے چاہنے والوں کو روتا ہوا چھوڑ کر جا رہا ہے الا و لعنق اللہ ہے الا القوم الظالمین